لبران پر سہنی افاج کے صفاق حملوں نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا امریکہ اور فرانس نے عارضی جنگ بندی کے لیے مشترکہ اپیل چاری کر دی یورپی یونین متعدد مغربی اور عرب ممالک نے اپیل کی حمایت کی ہے تمام ممالک نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جاری تنازع خطے کو بڑے پیمانے پر جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے پاکستان نے اپنے شہریوں کو لبران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حزباللہ جنگ روکنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے اسی طرح جاری رہے تو مشرق بستہ میں ایک آل آؤٹ جنگ شروع ہو سکتی ہے فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے اسرائیل سے لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی روکنے اور حزباللہ سے جنگ بند کرنے کی اپیل کی ہے دونوالے میرہ نماؤں نے ایک ملاقات کے بعد اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ انہوں نے آرزی جنگ بندی کے لیے مشترکہ کام کیا ہے تاکہ سرحد پار مزید کشیدگی سے بچا جا سکے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین، جرمنی، اٹلی، جاپان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے ان کی تائید کی ہے ادھرہ قوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے جنرل اسیمبلی سے خطاب میں لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان کشیدگی لبنان میں جہنم کے دروازے کھول رہی ہے دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبرتار کیا ہے کہ لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہے گا سلامتی کونسل کو آمن بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنا ہوگی دفاع کے لیے حزباللہ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ادھر لبنان میں اسرائیلی حملوں کے پیشے نظر پاکستان نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی وزارت خارجہ کی جاری کرتہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہری دستیاب کمشنل پروازوں کے ذریعے لبنان چھوڑ دیں جو شہری لبنان چھوڑنے سے قاصر ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور بیروت میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں